ترین صدر اور بزراء آزم کے نام دسویں نمبر پر ہیں یوکرائن کے موجودہ صدر پیٹرو پورو شنکو یہ ہمیشہ سے ہی کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں مگر حقیقت میں یہ دنیا کے امیر ترین اور کرپ سیاستدانوں میں شامل ہیں ان کے بہت سے کاروبار ملک میں اور ملک سے باہر موجود ہیں جو ان کو دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شامل کرتے ہیں جو کہ انہوں نے کرپشن کر کے بنائے ہیں ان کی بیجا کرپشن سے یوکرائن کی معیشت کو بے انتہا مقصان پہنچ جائے نوے نمبر پر ہیں نورت کوریا کے سپریم لیڈر گم جونگ ان پاناما پیپرز کے مطابق یہ دنیا کے خطرناک اور کرپ ترین حکمرانوں میں سے ہیں بیجا کرپشن کے باوجود یہ نورت کوریا کی عوام میں مقبول ہیں یہ ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کی کل دولت پانچ سو بلینڈ ڈالر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت سی جائدات اور کاروبار اپنے ملکے ساتھ ساتھ پورید دنیا میں ہیں آٹھوے نمبر پر ہیں زنگ مندر ڈیویڈ گن لاغزن ڈیویڈ کا تعلق آئس لینڈ سے ہے ڈیویڈ کو آئس لینڈ کے سب سے کم عمر وزیراعظم رہنے کا عزاز بھی حاصل ہے جب یہ وزیراعظم بنے ان کی عمر 38 سال تھی یہ پروگریسف پارٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اپنا نام پاناما پیپرز میں آنے کے بعد استیفہ دے دیا پاناما پیپرز کے مطابق یہ بہت سی آفشور کمپنیوں کے مالک تھے ان کی لندن میں بہت سی غیر قانونی پروپرٹیز ہیں اور پاناما پیپرز کے مطابق ان کا شمار دنیا کے کرپ ترین لیڈرز میں ہوتا ہے ساتوے نمبر پر ہیں ٹیوڈورو اوبیانگ ان کا تعلق ایکوٹوریل گنی سے ہے جو کہ دنیا کا غریب ترین ملک ہے لیکن ان کا شمار دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ہوتا ہے یہ دوہزار بارہ سے دوہزار تیرہ کے درمیان افریقہ یونین کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور گنی کے موجودہ لیڈر ہیں انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بہت کرپشن کی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور عوام کا پیسہ لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے ان کی دولت ایک اندازے کے مطابق اکتر ملین امریکی دولر ہے ان کی اس کرپشن کی وجہ سے ان کا شمار دنیا کے قرب ترین غینماوں میں ہوتا ہے چھٹے نمبر پر ہیں برطانیہ کے سابق وزیر آزم ڈیویڈ کیمرون یہ دوہزار دس سے دوہزار سونہ تر جنائٹک کینگڈم کے وزیر آزم رہے ان کا تعلق لندن کے امیر گھرانے سے ہے پاناما پیپرز کے مطابق انہوں نے آلہ درجہ کی کرپشن کی ہے جبکہ ڈیویڈ کیمرون نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے وزیر آزم کے عوضے سے استفاد دے دیا پانچوے نمبر پر ہیں دمیتری میدویڈ دیف یہ رشیہ کے موجودہ وزیر آزم ہیں اور ان کی کرپشن کی وجہ سے وہاں کے عوام میں ان کے لیے کافی نفرت بھی پائی جاتی ہے ان کا شمار دنیا کے کرپ ترین وزیر آزم میں ہوتا ہے یہ دوہزار آگ سے دوہزار بارہ تک رشیہ کے صدر بھی رہے اور اس دور میں ان کی کرپشن کی داستانیں اروج پر تھی ایک اندازے کے مطابق ان کی اٹلی میں کئی پراپٹیز ہیں جو انہوں نے کرپشن کے پیسے سے بنائی ہیں ان پر فلائیداروں کی رقم میں پھیر پھیر کا الزام بھی ہے اور یہ بہت سی آفشور کمپنی کے بھی مالک ہیں چوتھے نمبر پر ہیں جاپان کے موجودہ وزیر آزم شنزو عبید ان کا شمار نہ صرف جاپان بلکہ دنیا کے کرپ ترین لیڈرز میں ہوتا ہے یہ کرپشن سے شہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی بیوی بھی بہت سے کرپشن سکینڈرز میں ملوث ہے یہ دنیا کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے سیاستدان ہیں ان کی کل ملکیت چھانوے ملین یو ایس ٹالر ہے تیسرے نمبر پر ہیں ولاد میر پیوٹن جو کہ رشیہ کے موجودہ سجر ہیں پینیما پیپرز کے مطابق پیوٹن کا شمار دنیا کے کرپ سیاستدانوں میں ہوتا ہے ان کے بہت سے غیر قانونی اساسے ملک میں اور ملک سے باہر ہیں ان کی بیجا کرپشن کی وجہ سے رشیہ کی معیشت کو بہت دکستان بھی پہنچا ہے دوسرے نمبر پر ہیں ہندوستان کے موجودہ وزیر آزم نرندر موڈی نرندر موڈی ہندوستان کے جودوے منتخب وزیر آزم ہیں یہ ہمیشہ سے کالے زندے اور کرپشن کے خلاف نارے لگاتے ہیں مگر خود سب سے زیادہ کرپٹ ہیں انہوں نے الیکشن کمپین کے دنوں میں سہارا گروپ آف کمپنیز سے بے حق پیسے وصول کیے جو بعد میں انہوں نے کبھی واپس نہیں کیے ان کی دولت دو لاکھ پچاس ہزار امریکی ڈالر ہے یہ ملک میں جاری ترقیاتی کاموں کی مد میں بیجا کرپشن کرتے ہیں اور سرے فیرست ہیں پاکستان کے موجودہ وزیر آزم میاں محمد نواز شریف یہ پاکستان کی ہمیش ترین شخصیات میں سے ہیں اور یہ پاکستان میں بہت سی ملز کے مالک ہیں جن میں شگر ملز کلورد ملز رائس ملز شامل ہیں یہ ٹیک سٹوری کرنے میں بھی واہر ہیں ان کا نام پینما پیپرز میں بھی شامل ہیں اور نرندر موڈی کی طرح یہ بھی ملک میں جاری ترقیاتی کاموں کی مد میں کرپشن کرتے ہیں ان کی بیرونے ملک میں بھی جائدات ہیں جو کہ انہوں نے ملک میں کرپشن کر کے بنائی ہیں ایک انتازے کے مطابق انہوں نے اب تک تقریباً چار سو اچارہ ملین ڈالرز کی کرپشن کی ہے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے